السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اب یہ بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس ویڈیو میں ایک عیسائی پادری ہوتا ہے دوستو اور وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر چرس میں موجود ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام کی تو ان کا ایک مجسمہ عیسائیوں نے بنایا ہوتا ہے تقریباً ہر چرس میں موجود ہوگا تو یہ ایک پادری ہوتا ہے اور وہ اس مجسمے کو ہتوڑے سے توڑتا ہے اور اس سے پہلے وہ ایک بیان کرتا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہمارے مشکلات حل کرے گا یہ ہمیں تکالیف سے بچائے گا اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے ہیں لیکن حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سب کے سامنے ابھی اس ہتوڑے سے اس مجسمے کو توڑوں گا اور ماروں گا اور نہ یہ روئے کی خود اور نہ ہی یہ مطلب کہ اس کو کسی تکلیف کا احساس ہوگا بھی کوئی محسوس نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود کو بھی نہیں بچا سکتی تو اگر ایک مجسمہ وہ خود کو نہیں بچا سکتی تو وہ کسی اور مشکلات کیا حل کرے گی تو اس کے بعد یہ ہتوڑے سے اس مجسمے پر وار کرتا ہے اور اس مجسمے کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد اسے گرا دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر پاور رکھ کر کہتا ہے کہ ہمارے سکرپچرز میں مطلب کہ انجیل وغیرہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ آپ اس مجسمے کی عبادت کرے یا آپ کسی بھی بھت کی عبادت کرے یا کوئی بھت اللہ کے علاوہ کوئی بھت یا کوئی اور چیز آپ کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے یا آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہ ایک مکمل لمبی تقریر بھی کرتا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں انگلیش کے کوئی ویڈیو ہے ایک عیسائی پادری ہے اور سارے جتنے بھی لوگ ہوتے وہ بھی عیسائی ہوتے اور وہ سب اسے کہتے ہیں کہ آپ بلکل سچ کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد وہ اسے گرا دیتا ہے اور پھر مطلب کہ انگریزی زبان میں وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح نعرے سب لگاتے ہیں اور وہ باقی لوگ بھی اس کا جواب دیتے ہیں تو اس پر کافی زیادہ عیسائیوں نے رییکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اس نے مطلب کہ ہماری مذہب کی توہین کیے اور مطلب کہ یہ گزتاخ ہے اور اس طرح کافی زیادہ اس پر الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ شخص خود بھی کہتا ہے اپنی ویڈیو میں کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر لوگ لانت بیجیں گے اور مجھ پر لوگ الزامات لگائیں گے لیکن حق اور سچ بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی کتاب میں اس طرح نہیں لکھا کہ آپ کسی مجسمے کی عبادت کرو یا آپ کسی مجسمے سے مدد مانگو یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی وہ گوڑ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی مدد کے یا عبادت کے حق دار نہیں ہے تو اس کے بارے میں کافی زیادہ جو مسلمان ہیں وہ بہت خوش ہوئے کہ اس نے عبراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کیے کہ اس نے بھی اس طرح مجسموں کو توڑا تھا اور اس نے بھی مجسمہ توڑا ہے اور بت کو تو اس کے بارے میں مسلمان کافی اچھی رائے رکھتے ہیں کیونکہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں اور وہی ہیں جو سب کی مدد اور مشکلات جو ہے وہ حل کراتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو یہ ویڈیو مجھے ذاتی طور پر کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں والسلام